دانیل بھوش وقتہ کی پوستک آدھہائی ایک یہودہ کے راجہ یہویاکیم کے راج کے تیسرے ورش میں بابول کے راجہ نبکدنے سر نے یروشلیم پر چڑھائی کر کے اس کو گھیر لیا تب پرمیشور نے یہودہ کے راجہ یہویاکیم اور پرمیشور کے بہون کے کتنے ایک پاتروں کو اس کے ہاتھ میں کر دیا اور اس نے ان پاتروں کو شنار دیش میں اپنے دیوتا کے مندر میں لے جا کر اپنے دیوتا کے بھندار میں رکھ دیا تب اس راجہ نے اپنے کھوجوں کے پردھان اشپرنچ کو آگیا دی کہ اسرائیلی راج پتروں کو پتیشت پروشوں میں سے ایسے کوئی جوانوں کو لے جو نردوش، سندر اور سپرکار کی بدھیمانی میں پروین اور گیان میں نپول اور ویدوان اور راجمندر میں حاضر رہنے کے یوگی ہو اور انہیں کستیوں کے شاستر اور بھاشا کی شکشہ دے اور راجہ نے آگیا دی کہ میرے بھوجن اور میرے پینے کے تاخمد میں سے انہیں پرتی دن کھانے پینے کو دیا جائے اور تین ورش تک ان کا پالن پوشن ہوتا رہے پھر اس کے بعد وہ میرے سامنے حاضر کیے جائے اور ان یہودہ کی سنتان میں سے چونے ہوئے دانیل، حننیہ، مشائل اور عزریہ نام یہودی تھے اور خوجو کے پردان نے ان کے دوسرے نام رکھے ارثات دانیل کا نام اس نے بیلت شسر اور حننیہ کا شدرک اور مشائل کا میشک اور عزریہ کا عبد نگو نام رکھا دانیل نے اپنے من میں تھان لیا کہ میں راجہ کا بھوجن کھا کر اور اس کے پینے کا مدھوپی کر اپاویتر نہ ہو اس لیے اس نے خوجو کے پردان سے بینتی کی کہ اسے اپاویتر ہونا نہ پڑے پرمشور نے خوجا کے پردان کے من میں دانیل کے پرتی کروپا اور دیاں بھائی ہو تھی تب خوجو کے پردان نے دانیل سے کہا میں اپنے سوامی راجہ سے ررتا ہوں کیونکہ تمہارا کھانا پینا اسی نے ٹھہرایا ہے وہاں تمہارے موہ تمہارے سنگی کے جوان سے اترا ہوا اداس کیوں دیکھے تم میرا سر راجہ کے سامنے جوکھی میں ڈالوگے تب دانیل نے اس مکھیے سے کہا جس کو خوجو کے پردان نے دانیل، ہنننیہ، میشیل اور ازریا کے اوپر دیکھ بھال کرنے کے لیے نیوکتے رکھا تھا کہا میں تیری بینتی کرتا ہوں تو اپنے داسوں کو دس دن تک جاج ہمارے کھانے کے لیے ساکھ پاتھ اور پینے کے لیے پانی دیا جائے پھر دس دن کے بعد ہمارے موہ کو دیکھ اور جو جوان راجہ کا بھوجن کھاتے ہیں ان کے موہ کو دیکھ اور جیسا تجھے دیکھ پڑے اسی کے امسار اپنے داسوں سے ویبھار کرنا ان کی یہ بینتی اس نے مان لی اور دس دن تک ان کو جاجتا رہا دس دن کے بعد ان کے موہ راجہ کے بھوجن کی کھانے والے جوانوں سے ادھیک اچھے اور چکنے دیکھ پڑے تب وہ ہمکیا ان کا بھوجن اور ان کے پینے کے لیے ٹھہرا ہوا داکھمدو دونوں چھوڑ کر ان کو سات پاتھ دینے لگا اور پرمیشور نے ان چاروں جوانوں کو سب شاستروں اور سپرکار کی ویدیاوں میں بودھیمانی اور پرابینتہ دی اور دانیل سپرکار کے درشن اور سپنے کے ارثکہ گیانی ہو گیا تب جتنے دن نبوکدنیزر راجہ نے جوانوں کو پیتر لے آنے کی آگیا دی تھی اتنے دن کے بیٹنے پر خوجوں کا پردھان انہیں اس کے سامنے لے گیا اور راجہ ان سے باتچیت کرنے لگا تب دانیل، ہننیاہ، مشایل اور ازریحہ کے تلی ان سب میں سے کوئی نہ ٹھائرہ اس لیے وہ راجہ کے سنموک حاضر رہنے لگے اور بودھی اور ہر پرکار کی سمجھ کے وشے میں جو کچھ راجہ ان سے پوچھتا تھا اس میں وہ راجہ بھار کے سب جوتیشیوں اور تنتریوں سے دس کنے نپون ٹھائرتے تھے اور دانیل کشرو راجہ کے پہلے ورش تک بنا رہا موسیقی